بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں مبشر می ٹی ایف ڈی نیوز سٹوڈیوز سے ایک سپیشل پروگرام کے ساتھ ناظرین آپ کے علم میں ہے کہ زوار عبدالستاد درستر انہوں نے ہم سے ایک پروگرام میں اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ بی بی ماہم علیہ السلام جو ہیں وہ کس طرح ان کی جو موجود کی ہے گم گوٹ میں ان کا آثار جو ان کی قبر کے مٹائے بھی جاتے تھے لیکن وہ دنیا کو آکے پھر ایک دفعہ ریمائنڈ کراتی تھی ان اپنے بہت سے ایسے چاہنے والوں کو اقیدت مندوں کو ان کی خواب میں آ کر یہ بتانا کہ کہاں پہ ان کا نشان ہے اس کو دوبارہ تعمیر کیا جائے درستر سے ہم مزید بات کریں گے کہ وہ بی بی ماہم کے بارے میں ہمارے ناظرین کو مزید کچھ چیزیں جو انہوں نے اپنی ریسرچ سے حاصل کی ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائے جی درستر آپ نے جیسے اپنے ایک ہمارے پروگرام میں پہلے جو ہے وہ آپ نے فرمایا تھا کہ بی بی خواب میں آکے اپنی موجود کی جائزت ہے مزید اس سلسلے میں کیا چیزیں ہیں جس سے ہمیں مزید تقویت ملتی ہے اس سارے صورتحال کی میں نے جب تحقیق کے سلسلے کو وہاں آگے بڑھایا تو مجھے مختلف لوگوں کے لیے پتہ چلا کہ فلاں شخص زیادہ معلومات رکھتا ہے جیسے جیسے مجھے معلومات ملتی گئی میں ان لوگوں سے ملاقاتیں کرتا گیا ان ملاقاتوں میں مجھے کچھ چیزیں مزید معلوم ہوئیں ایک تو یہ سلسلہ تھا کہ بی 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 بار بار جب ان کی قبر غائب کر دی جاتی تھی یہ لوگ دانستہ کرتے تھے دونوں چیزیں ہوتی تھی بارشوں سے بھی ہوتی دانستہ بھی کرتے تھے اس کا ایک ثبوت یہ بھی ملا وہاں کے مقامی لوگوں کے پاس سے کہ بی بی کے قبر پر جو کتبہ پتھر کا گندہ کیا اور رکھا ہے اس کو لوگ اٹھا کر لے جاتے تھے کبھی وہ تقریباً تاریخ میں دو سو اکڑ ارازی کا رقبہ ہے اس قبرستان کا جو تاریخی طور پر اس کو نشاندہ ہی ہے نشاندہ ہی تقریباً ساڑھے چھہترے کڑو قبرستان موجود ہے باقی ڈسٹرائے ہوگی باقی کبزے وغیرہ ہوگئے ہیں تو لوگ وہاں سے وہ پتھر اٹھا کر مختلف جگہوں کے جا کے پھیک دے لیتے لیکن اس کے لیے مجھے پچاس سے زائد ضعیفل عمر لوگ ایسے ملے جنہوں نے یہ گوائی دی کہ شام کو پتھر اٹھا کر غائب کر دیا جاتا تھا صبح جب وہ لوگ آتے تھے تو وہ قبر اسی قبر پر رکھا ہوتا تھا اسی جگہ رکھا ہوتا تھا یہ بہت بڑا موچ سے ہے یہ بہت بڑا موچ سے ہے دوسری چیز جو مجھے معلوم ہوئی وہ بھی تسنسل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرنا ہوں جو تسنسل کے ساتھ ملی ہے جو انفرادی طور پر لوگوں نے بیان کیا وہ چیزیں بیان نہیں کر جو تسنسل کے ساتھ لوگ بیان کریں میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں ایک چیز تسنسل کے ساتھ مجھے یہ ملی کہ وہاں پر برابر میں مقبرہ ہے مختب محمد اسمائل سنگرو صاحب کا کوئی خاتون وہاں پر جھاڑو دے کر روزانہ وہ کچھلا پھیکا کرتی ٹھیک ہے اور بی بی کے قبر ان دولوں میں نامعلوم تھی ٹھیک ہے ایک روز خواب میں رات کے خاتون کو بی بی زیارت کرائی بی بی نے وہ میں سختی سے منع کیا کہ اس جگہ پر میری کبر ہے تم روزانہ اس طرح کچھلا پھیکا کرتی ہو میں آل رسول ہوں اس عمل سے پریس کرو اور لوگوں سے یہ کہو کہ اس جگہ میری کبر اس کبر کے نشان کو واضح کرو یہ چیزیں تسنسل کے ساتھ ملی ہیں اس کے لیے جو شہادتیں ہیں وہ بہت بڑی تعداد موجزہ تھی میرے پاس اس نے جمع ہو چکے ہیں کہ کبر اس کن بھی پانچ سو سے زیادت موجزات کی کتاب موجزہ نہیں پڑھ رہی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ اور تسلسل سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے بی باروں کو شفائیں مل رہی ہیں نابینوں کو بسارتیں مل رہی ہیں یہ چھوٹی چیزیں یہ ان کا بہت بڑا فیض ہے ایک بڑا فیض ہے اچھا یہ ایک اور سوال میرے ذہن میں ہے کہ آپ کی کتابوں پر یہ نام جو ہے وہ لکھا اور پھر جو کانفرنس کا نقاد ہو رہا ہے اس میں بھی لفظ استعمال ہو رہا ہے مہ سومائی سندھ یہ نام بڑا جو ہے وہ اپیل کیا پبلک کو اور عوام نے اس نام کو بہت پسند کیا ہے اس میں ترہا تھوڑی روشنی ڈالیئے گا یہ ہم نے اس لیے استعمال کرنا شروع کیا کہ امام حسیٰ قاظم کی ایک دختر معارضہ کی بہن بی بی فاطمہ سیدہ فاطمہ ایران میں موجود ہیں جنہیں معصومہ کم کہا جاتا ہے وہ کم شہر ہیں تو اسی نسبت سے ہم نے ان کو نام دیا معصومہ سندھ وہ معصومہ کم اس لیے کم میں موجود ہیں یہ ان کی ہی بہن ہے اور یہ جب سندھ میں موجود ہیں تو ہم نے انہیں نام دیا معصومہ سندھ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایسا نام ہے جو ہر خاص و عام نے اس کو بڑا پسند کیا ہے اور امید ہے کہ یہ نام اسی طرح آگے بڑے گا بلکہ میں تو اس حد تک سمجھتا ہوں کہ ہم نے نہیں دیا یہ آپ کو ملا یہ ہمیں ملا یہ آپ کے وہ ایک طرح کی نہیں جاتی یہ بلکل یہ کام لیے جاتے ہیں جی بلکل یہ تو ایک طرح کا آپ کو ودیت ہو گیا یہ نام کے بھئی اس نام کو آپ آگے لے کر رہے ہیں اچھا کچھ اور بتائیے بی بی ماہم کے بارے میں بی بی ماہم کے بارے میں اس کے بعد جب تحقیق کے سلسلے میں میری کتابیں آنا شروع ہوئیں 2018 میں میری اردو زبان میں کتاب شائع ہوئی تھی بی بی ماہم کے نام سے ٹھیک ہے وہ کتاب جو شائع ہوئی وہ ہی تھی میرا خیال ہے مئی یا جون 2018 میں اس کتاب وہ بہت زیادہ پذیرہ ہی ملی اس کے بعد ظاہر ان کی آمد کا سلسلہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور اب تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ جیسے کہ ہمارے دیگر مظہرات پہ جانے کا اب تو ہزاروں کی زیادہ بڑھ گیا اور پورے ملک سے آ رہے ہیں اچھا دراصل میں اسی حوالے سے ایک آخری سوال کروں گا کہ آپ کی اپنی زندگی پہ کیا تبدیلی آئی اس ریسرچ کے بعد اس ریسرچ کے بعد میری زندگی میں دو تبدیلی آئی ہیں پہلی یہ کہ جس وقت میں نے اس ریسرچ کا آغاز کیا تھا جا کے تو میں نیورو پیشنٹ ہوں دو ہزار سترہ سے اور نیورو سرجری بھی میری ہو چکی ہے جب میں دوبارہ تحقیق سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے دو ہزار سترہ میں میں گیا تھا تو میں دو اشخاص کے سہارے پر گایا تھا ٹھیک ہے پہلی بار تھا اس کے بعد میں نے ایک کام کیا جب اس سلسلے کو میں میں نے آگے بڑھا تو میں اس جگہ پہ پہنچا ہوں کہ میں اب خود بھی پہنچ جاتا ہوں وہاں پر ماشاءاللہ یہ تو ایک اور موجزہ ہے بی بی کا جو آپ کو ڈائیکٹ ہی ہو آپ کے اوپر ایک چیز یہ ہوئی دوسری چیز یہ ہوئی کہ جب سے میں نے تحقیق کا کام تو میں گزشتے تقریباً پچیس سے پیس سالوں سے کر رہا ہوں مختلف تحقیقیں کی میں نے لیکن جب سے یہ تحقیق میں نے کیا تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ میری زندگی اب محدود ہو گئی ہے ذکر اہل ایپیت کے لیے ذاتی زندگی میں کی ختم ہو چکی ہے میری زندگی میں تبدیلی میں نے حسوس کی ہے کہ میری زندگی کا مقصد ذکر اہل ایپیت وہی بات کہ آپ کو آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے میری ڈیوٹی لگائی گیا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ در صاحب در صاحب نے جیسے فرمایا کہ ان کی زندگی پہ اپنی زندگی میں بھی جو تبدیلی آئیں اپنی ایک تو ان کی بیماری کے اندر جو ہے وہ پیتری آنی شروع ہوئی اور انہیں صحت یابی کا سفر جو ہے ان کا شروع ہوا جو کہ بہت ہی شدید قسم کی بیماری ہے لیکن ان کے اندر اتنی ہمت اتنی طاقت آئی کہ ان کی صحت یابی کا سفر اللہ پاک جو ہے وہ اس کو اور آگے بڑھائے یہ مکمل صحت یاب ہو جائیں اور دوسری جو انہوں نے اپنے اوپر ایک ذمہ داری کی بات کی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے اور جو ان کے روحانی اپنے تجربات ہے وہ یقینا ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے اپنی لائف کو اور صرف ذکر اہلِ بہت کے حوالے سے کتابیں بھی لکھ رہے ہیں ان کے اوپر گفتگو بھی کر رہے ہیں اور ظاہرین کی جو ہے وہ مدد بھی کر رہے ہیں وہاں تک پہنچنے میں اور اس سلسلے کو آگے بڑھانے میں ہم دعا گوائیں ان کی توفیقات میں اللہ تعالیٰ حسابہ کریں اللہ حافظ